انہوں نے کہا کہ سارے قبضہ مافیا ہیں اور دوسری جانب یہ بتا دی گا کہ لاہور میں ایک مینہ کورا رہا تو نولی کی قیادت کہیں نظر نہیں ہے کورا کہہ رہے ہیں کورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کبضہ مافیا کے اگر لسٹ جو جاری ہوئی ہے تو سب سے بڑا قبضہ مافیا تو یہ جالی حکومت خود ہے اور اس کی ساری ایٹی ایمز ہیں اور وہ سب ہیں جن کو انہوں نے چوری تاریخی چوریوں اور ڈاکوں کے باوجود بہت بڑے بڑے اینہ روز دی ہیں تو اگر صحیح معنیوں میں مافیا کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے کبضہ مافیا کا آپ نے سمجھنا ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر پرائیم منسٹر ہاؤس پہ جا کے کبضہ کر کے بیٹھ گئے پاکستان پہ کبضہ کر کے بیٹھ گئے ان سے بڑا کبضہ مافیا کون ہے اور اس دن کے بعد سے پاکستان کی ایسی ڈاؤن فال شروع ہوئی کہ ہر چاہے وہ آٹا ہو چینی ہو ایل این جی ہو چاہے وہ پی آئے ہو کچھ بھی ہو پاکستان کی گوننس ہو پاکستان ہر جگہ پر ان کی جو گوننس ہے اس کے بڑے بڑے فیلیرز ان کا مو چڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو کرپشن کے سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈلز اور کبضہ مافیا کے اتنی بڑی بڑی کہانیاں منظر عام پہ آئی ہیں تو ابھی آپ میڈیا کو دباؤ میں لے آئیں ابھی آپ اپنی جو لاو انٹوسمنٹ ایجنسیز ہیں جو آپ کے اتصاب کے ادارے ہیں آپ ان کو آپ دباؤ میں لے آئیں ایک دن توائے گا جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور وقت قریب انشاءاللہ میڈم یہ بتائیں کہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم پہلے میں تھارک تھے ایک سیکنڈ میں ذرا پی ڈی ایم کی بات بعد میں کروں نہیں پہلے میں یہ کرلوں کہ یہ جو کھوکھر برادران میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں میں آج میاں صاحب کے کہنے پر ان سے اظہارے ایک جیتی کے لیے آئیں ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ اس دن ہوئی ان کی بہنوں کے بیٹیوں کے گھر گرائے گئے اور آدھی رات کو دھاوا بولا انہوں نے اور چادر چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا کوٹ میں ان کا سٹے تھا اس سٹے کے باوجود کون ہے وہ جس نے انتقام میں اندھا ہو کر وہ کوٹ کے آرڈرز کی دھڑیاں اڑائیں میں کوٹ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنی اس تضحیق کا نوٹس لیں اور یہ بھی آبیسلی کوٹ میں جا رہے ہیں کوٹ کا فیصلہ آ گیا ان کے حق میں آ گیا تو مجھے یہ بھی پتا چلائے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے وہ پرسنلی بیٹھ کے اس سارے آپریشن کو مانیٹر کرتا رہا ہے اور پہلے کھوکر برادران کو پی ایم ایل این کے بہت سارے جو ممبران قومی اور صوبائی اسیملیز ہیں اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں بہت سارے ممبرز کی طرح ان کو بھی پہلے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ان کو بھی ہر جلسہ ہر جلوس کے موقع پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قیادت کے بیانیے سے اختلاف کر لیں آپ پارٹی کو چھوڑ دیں آپ قیادت کو چھوڑ دیں آپ ایکٹیوٹیز میں حصہ نہ لیں آپ زیر زمین چلے جائیں بہت دھمکاتے بھی رہے لیکن انہوں نے جب پارٹی قیادت اور نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ انتقام آنا تاروائی ان کے خلاف کی گئی میں اس کی سختی سے مضامت کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کفر کا نظام جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو جو سٹینڈرز یہ خود آج سیٹ کر رہے ہیں ہم نے تو برداشت کر لیے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے چار سال کی جبر کے باوجود ظلم کے باوجود انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون سٹینڈز یونائٹیڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیے پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا مسلم لیگ کی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نے ظلم کے آگے جبر کے آگے حکومت وقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا ٹوٹنے سے انکار کر دیا تو یہ تو ایک تاریخی ناکامی ہے جو عمران خان کو اور اس کے سارے ہواریوں کو فیز کرنی پڑی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ناکام ہوں گے لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس کی جڑے ہیں عوام کے اندر اس میں یہ افضل کھوکر صاحب اور سیف کھوکر صاحب جیسے وفادار میاں صاحب کے باعتماد ساتھی بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان کے اندر بہت مضبوط جڑے ہیں ماشاءاللہ لیکن تحریک انصاف کا ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ ایک وان مین شو پارٹی ہے اور جب وہ انسان کمزور ہوگا ختم ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی مسلم لیگ نون پہ توجہ کرنے کی بجائے ذرا اپنی توجہ آپ کائنڈ لی اپنی جماعت کی طرف کریں اور یہ جب پندرہ سولہ لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر تحریک ہے وہ جو ایک ادم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے اب اپنی پارٹی پہ توجہ دیں کیونکہ آگے آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن آنے والا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا تب ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں جب بھی ان کے بزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں ان کو بہت بڑے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پر توجہ دینی چاہیے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شنمندگی کا سامنا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے پوری چار سال سے ہتکنڈے ازما لیے کچھ کام نابنی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے مرنی صاحب یہ بتا دیں کہ جو عدالت میں جا رہے ہیں جو اگریفٹ پارٹی ہے جو افیکٹڈ ہے لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ سیاسی سپورٹ جماعت کی سپورٹ لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہیں اور میرے کسی بھی میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا جہاں زیادتی ہوگی میں چپ نہیں رہوں گی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گیا میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کی پلیٹکارم پر بہت بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے اور دوسری بات یہ کہ دوہزار ایسی اب سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن یئر ہے حکومت کی خام خیالی نہیں ہے یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی بھی نظر آ رہی ہے ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک دس جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے ہر جماعت کا اپنا ایجینڈا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوارڈنیشن ہے ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم دسکس کرتے ہیں اور کوئی الفیلنگ نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر سوچ کا رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ دسکس کرتے ہیں حل کرتے ہیں اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی دنگری صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جب بھی کھوکر برادران پر برا وقت آتا ہے رانہ سناولہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں آپ آکر انہیں رسکیو کرتی ہیں ان کے بعد جو آلہ و کان تک پہنچاتی ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی مومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی یہ لوگ جو آپ کے ساتھ چانہ پچانہ کرے ہیں پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں کسی اور کو رسکیو کرنے یہ تو پہنچ ہے اگر کوئی ان کو رسکیو کرنے ہی آرہا ہے اچھی تجویز بھی آپ نے لیڈرشپ تک پہنچاتی ہیں اچھا مجھے کہ ایک کمیٹی بنائے گی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں جس میں جسٹس ایریٹا ہے براڈ شیٹ نہیں اس کا نام ہے فراڈ شیٹ فراڈ شیٹ جو بھی ہے آزما صحیح ساب کو بنایا گیا ہے کیا آپ سمیتے کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے پر آتا ہے تو جسٹس ازما صحیح صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کالز کی جس جی آئی ٹی کو بدنامے زمانہ جی آئی ٹی کو آج تک واتس ایپ زدہ جی آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا اور انہوں نے پرسنلی واتس اپ کالز کی اور انہوں نے ڈیفرنٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے میمبرز لینے تھے جی آئی ٹی کے تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند نا پسند وہ لوگ جو ان کے زیرے اثر تھے جن کے ساتھ وہ کام کرچکے ہوئے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے ان کے انفلوانس میں ہیں انہوں نے ذاتی طور پر اداروں کو واتس اپ کالز کر کے ان کے نام جی آئی ٹی میں شامل کروائے تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے اور اس وقت وہ جب یہ اوریجنیٹ کی یہ براڈ شیٹ والی اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے نیب کے عوضے پر فائز تھے وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے تو جو شخص اس سب چیز کا ذمہ دار ہو جو پاکستان کے عربوں روپے جو ہیں وہ ایک فراڈ کی نظر کر دیے گئے اور کیا نام جی کل ان کا جس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا موسری نہیں نہیں فاروق آدم صاحب کل فاروق آدم صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے جو ساری وہ ایک عرب ڈالر کا جو ایک مزیکہ خیز ایک الزام نواز شریف پر لگا تھا باقی سارے الزامات کی طرح اس کی کلی انہوں نے خود ہی کھول دی انہوں نے کہا جی وہ سپیکیلیشنز پر بیس تھا تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو بدنام کرنے کی لیے ایک نیا سکینڈوک کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن الٹا وہ ان کے سر پر پڑ گیا ابھی تو انہوں نے بہت سارے یہ سوالات کے جواب دینے ہیں کہ کس طرح یہ پیسہ اپروول کے بغیر عوام کے علم میں لائے بغیر رات و رات یہ ٹرانسفر کیا گیا یوکے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر کی اکاؤنٹ میں اور لنڈن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا گیا پاکستان کے عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں اور اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ آؤ اور اس کو ضبط کر لو صرف اس لیے کہ آپ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ نواز شریف کے خلاف جو جی آئی ٹی رپورٹ جس کے اوپر یہ بیس تھا وہ غلط تھی اور اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو نواز شریف ایگزونریٹ ہو جاتا اس کو ایگزونریشن سے بچانے کیلئے اور اپنے آپ کو اپنے عظامات کو جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کیلئے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کیلئے آپ نے اتنا بڑی رقم پاکستان کے عوام کی آپ نے برباد کر دی اور پھر نہ صرف یہ کہ برباد کر دی آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹرانس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے آپ نے وہ تب بھی نہیں بکشا پاکستانی عوام کے پیسے کو تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہے وہ سیز ہو جائیں یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ جو وہ ٹیز نہ جمع ہونے کی وجہ سے پاکستانی تیارے کو کبزے میں لے لیا گیا وہاں پہ ون سکسٹی سکس جو ہمارے پاکستانی دہن بھائی جو پیسنجرز تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور جس طرح یونائیٹڈ نیشنز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ایئر لائنز پہ پی آئے پہ سفر نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن فراوڈ شیٹ کے میں جتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور آپ آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائک کے آزم کہتے ہیں اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بڑی شوق ازوکو شوق سے پہلے براوڈ شیٹ کو کھول رہی سے جب پتا چلا کہ اوپر ہی سر پہ آگئی ہے اپنے ہی موہ پر آگئی ہے تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا لینا دینا ہے آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس کینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتا رہے کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا یہ عوام کو پتا چلنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گی جسٹس عزمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر میں سے ہیں تو جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واضد زیاد صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اگر آپ اسی کو وہ کیا اپنے خلاف تحقیقات کرے گا کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے ہیں تو میرے تو خیال ہے کہ عزت سے عزت سے جسٹس عزمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انگولڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیر کریں ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لاسکے سامنے پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے کس طرح جسٹس عزمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے دھرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیئے پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانے پڑے گی تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کریں میڈم یہ بتا دے گا کہ بلاول نے ایک پچھنے پریس کونفیس کی انہوں نے انہاوس تبدیلی کی بات کی ہے کیا نون لیگ بھی انہاوس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے دوسرا یہ بتا دے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختابر کی کیا آپ کو بلائے گی اور آپ جائیں گی وہاں پر نمیٹیشن آیا دیکھیں جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے جو انہاوس سو انہوں نے چینج کی بات کی ہے میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے اور اب جب تک پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو مناؤں گا تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے اگلے سربراہی اجلاس کا جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے تو جب وہ یہ تجویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر وہاں پر جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ریسائیڈ کریں گی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا اور شادی کا انمیٹیشن آیا آپ کو شادی میری نیک خواہشات میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے ان کو آباد رکھے خوش رکھے میری ان کے لیے نیک تمنہ آئیں میڈرم آفیس والجی دو ہزار اٹیس جو ہے یہ الیکشن یہ ہے اور جو بیورکریسی اس وقت مونلی کو انتقام کا نشانہ منا رہی ہے کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلافی کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران بیوز ہو رہے ہیں آپ لوگ کے کینڈیٹس کے خلاف کر رہی ہیں دیکھیں جہاں تک بیورکریسی کا تعلق ہے یا پولیس آفیسز کا تعلق ہے یا انتظامیاں کا تعلق ہے وہ جتنے وہ تانگائے میں اس نالائک اور نا اہل حکومت سے وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی نا اہلی اور نالائکی ہے اس کا نشانہ اس کا جو برنٹ ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے اور جو پسند نا پسند کی بنیاد پر یہاں پر آج کل شباز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے تو میریٹ ہوا کرتا تھا پولیس آفیسز کی انتظامیاں کی جو اپوائنمنٹس ہیں وہ میریٹ پر ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے جیسے جب خروک ہو کر برادران کے اوپر اٹیک کرنا تھا تو یہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو پولیس آفیسر ہے یا کون سا جو عودے دار ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں ملیس آفیسز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ برانٹ جو ہے ان کو بیر کرنا پڑے گا لوگ چہرے دیکھ لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں مارک کر لیتے ہیں تو اس حکومت کی جو زیادتی ہیں جو انتقام ہے اس کا جو جو اس کا جو ذمہ دار ہے ان کو ٹھہرائے جائے گا تو یہ ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کے احکامات کو ماننا چاہیے کیونکہ یہ الزام سارا ان کے اوپر دی آئے گا لیکن وہ خود بھی بہت تانگ ہے میں یہ جانتی ہوں بھائی کا پلوٹ جو بہنوئی کا پلوٹ ہو کچھ ہو کہیں پر جلسہ ہو کہیں پر بائی الیکشن ہو پوری انتظامیہ وہاں کی تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ جو اپوائنمنٹس ہوتی ہے نا پروفیشنل آفیسز کی وہ ان بنیادوں پر جب کی جائیں گی تو آبیسلی ان کا کریئر افیکٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بہت پانجاب کی بروکریسی ہے میری حمدردیاں بروکریسی کے ساتھ چار پرلی کو جو پی ٹی دی آئی اس پر کتنے نکات ڈسکس کیے جائیں کیونکہ سارا پروسس ہو گیا استیفہ اور لانگمارچ رہ گیا اور تدکیت بھی کی جارہی ہے کہ شاید اس پر اتفاق اور consenses نہیں پا رہا کس چیز کے اوکر استیفہ اور لانگمارچ پر لاانگمارچ پر تو cóng consenses ہے استیفہ کے اوپر اور پیپلز پارٹی نے ایک بات کی ہے ان ہاؤس جو چینج ہے اس کی انہوں نے ایک بات کی ہے تو پہلے اس کو دسکس کریں گے اوپیسلی لانگ مارچ بھی دسکس ہوگا اسطیفے بھی دسکس ہوں گے اس کا ٹائمنگ بھی دسکس ہوگا اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تشویز بھی دسکس ہوگی میڈم آفری بس یہ سوار کہ آپ حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیں گے یا یہ دو ہزار ایک کس جو ہے یہ ایلیکشن یہ ہے ہم اگر حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیں بھی تو یہ حکومت اپنی حرکتوں سے پانچ سال پورے نہیں کر سکتا جو روز آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لوگ کرپل ہو کے رہ گئے ہیں جس طرح سے روز پیٹرل ڈیزل گیس مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی شوٹیج ہو رہی ہے اور جس طرح سے روز مرہ کے استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے عوام کی قوت کے خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے اور جس طرح سے گووننس کا حال ہے جس طرح سے پاکستان کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے اس نالائکی اور نا اہلی سے تو یہ حکومت خود ہی اپنے خاتمے کیلئے کافی ہے اگر ہم اس کو پانچ سال دینا بھی چاہیں تو یہ اپنے آپ کو پانچ سال دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ کے پاس کافی نمبروں گیمز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر تو اس میں کوشش اگر چودری برادران آپ کو اپروچ کریں تو انہا اس تبدیلی کے لئے کوشش کی جا سکتی ہے نون لیگ کی جانب سے اور ایک چیز اور وہ کہہ رہا ہے چوری سار کا بھی کیس ہائی کورڈ نے ٹیک اپ کر لیا پتہ نہیں وہ آ رہے ہیں کونسنس سے کل کی جو باتیں ہیں نون لیگ پنجاب میں کوشش کیوں نہیں کرتی انہا اس تبدیلی کے حوالے سے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا ایک چیز کا تو اتنی آسانی سے نون لیگ ان کو جانے نہیں دے گی یہ اپنی ذمہ داری سے اپنی نااہلی کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی شہید بننے کا موقع نہیں دے گی تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے ان کو ان کا جو سیاہ کار کردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا نون لیگ ان کو وہ ان کو راہ فرار اختیار بھی کرنے گا یہ تو رہے بیانی آگیاں جو پیدیم کے بیانی ہے جو لانگ مارچ اس لی پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ان ہاؤس چینج کی بات کریں میں ان ہاؤس چینج کی بات کریں پنجاب میں جب انہوں نے بات کی اب اس کے اوپر شرارت نہ کرنا ہے اپ نائن پارک گروی رکھانے کا محاملہ سامنے آیا ہے تو کل وفاقی کبینہ کے اجلاس میں تذویر دی گئے کہ وزیراعظم ہاؤس کو یا جو ایوان صدر ہے اس کو گروی رکھا دیا جاتا نہیں وزیراعظم ہاؤس قوم کی وہ ملکیت ہے اس کو کیوں رکھیں گروی اگر گروی رکھنا ہے تو بنی گالا کو گروی رکھ لیں ان کی ذاتی رہائش گاہوں کو جن کو انہوں نے جال سازی سے ریگلرائز کرایا ہے اور جس کا ثبوت یہ آج تک نہیں دے سکے کہ وہ کس پیسے سے خریدی ہیں تو ان کو گروی رکھ لیں قوم کی امانت کو گروی کیوں رکھنا مسلم لگنون کی راہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہوکر برادران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور سب سے بڑے مافیاز جنہوں نے الیکشن پر ڈاکا ڈالا وہ یہ پی ٹی آئی والے خود ہیں